سیرا's Kitchen پاکستانی کیزین اور انڈین کیزین ریسپیز بی سیرا کھان اسلام علیکم میں ہوں سارا خان امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق اور روزی میں برکت عطا فرمائے آمین آج میں آپ کے لئے ایک اچھریلے کی ریسپی لے کر آئیوں تو چلیے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جن ویوز نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کی بیل آئیکن کے بڈن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو پروت مل سکتے بسم اللہ رحمان الرحیم سب سے پہلے پین میں آپ تک ریون ایک سے دو گلاس کے قریب پانی ڈال دیں اور یہ میں نے آدھا کپ چاول بھگوئے تھے تقریباً اسے دو گھنٹے ہو گئے پانی میں ڈال دیں اب اسے ہم ڈھک کے رکھ دیں گے تھوڑا سا ہم نے چابلوں کو گھلا لینا ہے چابلوں کو پکتے لیں تقریباً دس سے پاندرہ منٹ ہو گئے اب یہ دیکھیں یہ آدھا کلو میں نے گاجرے لیے انہیں میں نے اچھے طریقے سے دھو گے ایک ادھو گش کر لیے آدھا کلو گاجر کا جب ہم ہجریڑا تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں آدھا پیالی چاول اور دو کلو دھوڑکی ضرورت ہوتی ہے اب اسے ہم ڈھک کے رکھ دیں گے جب تک کہ گاجرے گل نہ جائے تقریباً ان کو پاندرہ منٹ لگ جائیں گے نرم ہونے میں آنچ دھیمی رکھئے گا اب دیکھیں گاجرے جو ہیں یہ بھی کافی حد تک سوفٹ ہو گئی ہے پانی جو ہم نے ڈالا تھا وہ سارا پانی خوشک ہو گیا ہے چاول بھی بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں دودھ ڈال رہی ہوں 2 لیڈر اس میں دودھ جائے گا اگر ہم ڈریکٹ دودھ میں ہی چاول اور گاجرے دال دیتے ہیں تو پھر ہمارا کوکنگ ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے کافی ٹائم لگتا ہے ان کو گلنے میں اب مکس کر کے اچھے طریقے سے ہم ڈھک کے رکھ دیں گے اب تقریباً اسے ہم 10 منٹ ڈھک کے پکائیں گے دودھ کے ساتھ دودھ کے ساتھ کافی ہے دودھ کے ساتھ کافی حاد walnut دودھ کے ساتھ کافی ہے دودھ کے ساتھ کافی ہے پوشک ہو گیا ہے اور کافی تھک ہو گیا ہے گاجرے ہلا اب اس میں میں ایک کپ چینی شامل کر رہی ہوں چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈال لیں اگر آپ زیادہ چینی پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال لیں کم پسند کرتے ہیں تو اس سے بھی کم ڈال لیں یہ تقریباً دس ادد الائچیاں ہیں جنہیں کوٹ لیا ہے موٹا موٹا سا الائچی آپ جتنی دیر سے شامل کرتے ہیں اس کی خوشبو اتنی اچھی میٹھے میں رہتی ہے اب آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں دیکھیں یہاں تک دوب تھا اب یہ تکریباً آدھا رہ گیا خوشک ہو کے اسے ہم نے خوب پکایا ہے جتنا دوب ٹھیک ہوگا اتنا ہی اچھا گجریلا تیار ہوگا اچھا اچھا اینڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک پاو کھویا ہے سادھا کھویا یہ میٹھا نہیں ہے اچھا یہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں اگر نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دوب کو ہم نے ویسی ہی کافی تھک کر لیا ہے خوئی سے یہ ہوتا ہے کہ جو گجریلا اس کا ٹیسٹ کافی انہینس ہو جاتا ہے بہت ہی زبردست اس کا ایک فلیور بن جاتا ہے گجریلا دو طریقے سے سرف کیا جاتا ہے یا تو اسی طرح گرم گرم یا آپ اس کو تھنڈا کر کے تھوڑا سا تھنڈا ہونے بعد یہ کافی تھک ہو جاتا ہے تو یہ کھیر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس طریقے سے پھر سرف کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ یہ اسی طرح گرم گرم سرف کر سکتے ہیں گجریلا بلکل تیار ہے میں آپ کو پہلے تھوڑا سا گرم سرف کر کے دکھاؤں گے اور اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو کے ایک کھیر کی شکل اختیار کر لے گا تو وہ بھی میں آپ کو اس کا بھی ایک سین دکھاؤں گے اچھا درائی فروٹ میں میں بادام اور پستہ ڈال رہی ہوں آپ کو جو بھی درائی فروٹ پسند ہے جتنا پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا گارنشن کے لیے بچا لیتی ہوں اب یہ گجریلا بلکل ریڈی ہے آپ اسے چولا بند کرنے سے پہلے ایک دفع اس کا میٹھا چک لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میٹھا کم ہے تو آپ مزید شامل کر سکتے ہیں یہ آپ اس کی تکنس چک کر لیں اس طریقے سے اتنا یہ تک ہونا چاہیے ٹھڑنا ہونے کے بعد یہ کافی زیادہ تک ہو جاتا ہے اگر آپ اسے گرم سرف کرنا ہے تو یہ اتنی تکنس اس کے لیے یہ بلکل صحیح ہے اب میں چولا بند کر رہی ہوں یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے جی ویورز گجریلا بلکل ریڈی ہے ایک تو دیکھیں میں نے آپ کو دو طریقے سے گادھا بتاؤں گی یہ ہم نے یہ گرم سرف کی ہے یہ آپ کو لیکوڑ سا فیل ہو رہا ہوگا اگر آپ کو گرم پسند ہے تو آپ یہ گرم بھی سرف کر سکتے ہیں اس کو مینے جیسے بلکل کھیر بن جاتی ہے گاجر کی یہ بلکل اسی طریقے سے تیار ہوا ہے اسے آپ پہلے سے پہ ڈال کے رکھ دیں گے تو تھنڈا ہو کے فریج میں یہ بلکل کھیر کی طرح بن جائے گا بہت ہی زوردست آپ میٹھا بنے گا آپ کا یہ چائے آپ سے تھنڈا سرف کریں گرم سرف کریں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک بھی کریں گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گا جن ویوز میں بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کانلی کو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ تمام نوٹفیکیشنز آپ کو مل سکیں بہت شکریہ آپ ٹائم نکالتے ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ریسپی کے ساتھ آئیں گے اللہ حافظ